اسلام علیکم میں ہوں سجاد سان امید کرتا ہوں اتوان دوست خیر ہو فیاس دوستو اس ٹائم اللیس میں موجود ہوں اللیس جدہ سے تقریباً دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر دو گھنٹے لگتے ہیں جا رہا ہوں جیزان کی جانب کل رات ہم نے عمرہ کیا تھا عمرہ کر کے پھر ہم جدہ پہنچے سے دوستوں سے ملکاتیں ہوئی تھی دوستوں کو ملنے کے بعد پھر رات کو تقریباً رات کے دو بجے میں اللیس پہنچ گیا تھا یہ اللیس یہاں پہ میں رات کو رکھا تھا یہاں ہمارے دوست ہیں کاشی بھائی مدینہ سے وہ یہاں پہ کام انہوں نے لیا ہوئے یہاں کام کر رہے ہیں اللیس میں ان کے پاس رکھیں تاکہ صبح یہاں سے جلدی نکل سکے اب دن کے بارے ہیں ساڑھے بارہ اور چل کے پڑھتے ہیں زہر کی نماز سفر کی اس کے بعد سفر شروع کرتے ہیں اللیس سے جزان تک تقریباً ہمیں چار گھنٹے یہاں سے لگ جائیں گے اسی لی تو قرید یہی ہے کہ چھے بجے ساڑھے پانچ چھے بجے ہم نے جزان البیش پہنچیں انشاءاللہ ہم نے میں سٹار کر دی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ہمارا سفر خیروفیت سے گزرے دو تین دن دوستو دو تین دن سے سفر میں الحمدللہ سفر ابھی تک تو بہت اچھا گزر رہا ہے آگے بھی انشاءاللہ بہت ہی اچھا گزرے گا اللہ ایس میں اتنی گرمی نہیں ہوا چل رہی ہے موسم کافی اچھا ہے یہاں پہ جس طرح ہم بار پہلے گرمی ہے جیسے جزان کہتے ہیں آگے دیکھو کوئی پتہ نہیں کیسا موسم ہے یہ دیکھیں دوستو اللہ ایس کے خوبصورت مناظر ہیں کھلے کھلے یہاں پہ گھر ہیں کھلے کھلے روڈ ہیں یہ دیکھ رہے آگے تقریباً پانچ منٹ کے فاصلے پہ ہمیں روڈ ملے گا جدہ سے جزان والا اس روڈ پہ چڑیں گے ازانیں بھی آ رہی ہیں کہیں آگے انشاءاللہ نماز بھی بڑھتے ہیں یہ دوستو آگے جدہ سے جزان والا روڈ یہ دیکھ رہے ہیں جزان اس طرح کا سگنل بھی ہے یہاں سے رائٹ ہوں گے تو اگر سیدھا جائیں گے تو تائف میسان یہ رستہ بھی یہاں سے جاتا ہے بنی یزید تو یہاں سے اگر ہم ادھر جائیں گے تو یہ دیکھیں آگے روڈ پہ چڑ جائیں گے اور سیدھا ہم انشاءاللہ جزان کی طرف دوستو یہ پہنچ چکے ہیں علوساقہ میں علیس کے بعد ایک چھوٹا سا گاؤں ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں علوساقہ یہاں پہ پہنچے ہیں یہاں پہ روڈ پہ آپ کو اس طرح کے جمپ ملیں گے ایسے دیکھ رہے ہیں گاڑی سلو بلکل پھر دوسرا آ گیا سائیڈوں پہ دوگانے ابھی تو دن کا ٹائم ہے بنا یہاں پہ کعوے وغیرہ سعودیوں نے لگائے ہوتے ہیں بڑا خوبصورت محول بنایا ہوتا ہے اور میں بتا ہوں آپ کو کہ جدہ سے جزان جاتے ہوئے سب سے زیادہ سعودیہ میں جہاں بھی آپ جائیں گاؤں سب سے زیادہ اس روڈ پہ ہیں اور یہاں پہ ابھی انشاءاللہ الکوز کن فضا سے آگے آتا ہے الکوز وہاں پہ ایک ہوتل ہے بڑا ہی بہترین پاکستانی ہوتل ہے وہاں پہ آپ کو دیسی کھانے بھی ملتے ہیں میں ابھی یہاں کھانا نہیں کھا رہا دو گھنٹے تک میں وہاں پہنچوں گا وہاں پہ کھانا کھانا ہے انشاءاللہ ہوتل بہت ہی زبردست ہے لاس ٹائم میں نے وہاں پہ کھایا تھا رات کے ٹائم تو ابھی بھی آج بھی ارادہ ہے کہ وہاں کھائیں گے انشاءاللہ اور بڑا ہی خوبصورت یہاں پہ جو لوگ جد لائک سے پیار کرتے ہیں نا ان کو پسند ہیں وہ جزان کا وزٹ کریں جدہ سے جزان آئیں بڑا ہی پیارا علاقہ ہے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے دور دور گھر ملیں گے آپ کو ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس طرح کا روڈ ہوتا ہے دوستو جزان جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کو سنگل روڈ ملتا ہے سینس فرم بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی آج ابھی اتنی تو نہیں ملی میں دیکھتے ہیں آگے شاید بہت زیادہ ہو لیکن منظر چیک کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے کیونکہ ساتھ میں سارے ریت کے ٹیلے ہیں یہ دوستو ایک اور شہر میں انٹر ہو رہے ہیں تو اس کی حدود شروع ہو رہی ہے چیک کریں آپ یہاں پہ سینس فرم ہلکی ہلکی شروع ہے دوستو یہ ہے جی سینس فرم دیکھیں چیک کریں کیسا غبار اڑتا ہے جزان میں جزان کے ارئے میں دوستو میں انٹر ہو چکا ہوں کن فضا کے شہر میں کن فضا منفضات جزان جتنا بڑا شہر ہے چھوٹا نہیں ہے تو بہت زیادہ رکھ میں بخیلا ہوا ہے اور اچھی خاصی عبادی ہے یہاں پیچھے سے سمجھنے کے شروع ہوا ہے او بسم اللہ دوستو والکوز ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ہے جی پاکستانی ریسٹوڈنٹ یہ دیکھ رہے ہیں بندہ پارسل لے کے جا رہا ہے ڈرائیور خاصوصا یہاں سامنے والا ہوتل ہے یہاں پہ آپ نے دیسی مرگی کھانی ہے بکرا کھانا ہے جو کچھ بھی کھانا ہے آپ کو بہترین اور کم پرائس میں ملے گا یہاں ہوتل چیک کریں رات کو تو بجے بڑا ماحول ہوتا ہے دن میں کیونکہ باہر سینسٹور میں اس لئے باہر نہیں بٹھاتے اندر چل کے کھاتے ہیں کھانا یار دوستو کھانا ملوا ہے کڑھائی چیک کریں روٹی بلکل آٹے والی زبردست روٹی ہے تو کھانا شروع کر دیں انشاءاللہ دوستو کھانا کھا لیں یہاں سے تیرہ ریال میں کڑھائی چائے اور بوتل دوست گاڑی کھڑی کیا ہم نے یہاں پہ دیکھیں اب موسم یہاں پہ بہترین بنا ہوا چل دیئے دوست ہوا چل دیئے اب تقریبا ہمیں آگے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگیں گے انشاءاللہ ہم جو ہے نا پیش مون جائیں اچھا دوستو کھانا کھانے کے بعد آپ جو ہے نا ڈالتے ہیں پیٹرول اور پڑھتے ہیں جی زہر اور اسر کی نماز دیکھیں بیچارے نیند کر رہے ہیں بیٹھ کے نائنٹی ون فل ہاں جی تقریباً کوئی ساٹھ سے ستہ ریال کا آئے گا تو ٹینکی فول ہو جائے گی اور سامنے ہی مسجد ہے یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں دوستو یہاں پہ پڑھی ہے زہر اور اسر کی نماز سفر میں کبھی بھی ہمیں ڈھائی گھنٹے کا سفر اور بھی پڑھا ہے باشروم وغیرہ بھی ہیں پیچھے مسجد بھی ہے یہیں سے پیٹرول ڈالوایا ہے تو انشاءاللہ بس اب آخری بریک لگی انشاءاللہ بادی البیچ میں جیزان میں اللہ کے لگوں سے دوستو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا میں الحبیل سے گزرا ہوں اور یہ دیکھیں موسم اب باہر بہت زبردست ہو گیا ہے یہاں پہ سینسٹروم بلکل بھی نہیں ہے یہ دیکھیں سائیڈ پہ نیچے یہ کپول ہے یہاں سے گزر ہے نیچے سے جہاں سے نا سلاف بغیرہ کا پانی گزرتا ہے جب بارسیں بغیرہ تیز آئیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سلاسہ البہ سلاسہ البہ جگہ کا نام ہے یہ دوسرا گاؤں ہے چھوٹا سا سٹی ٹائپ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ان میں نا فسیلیٹیز آپ چیک کریں سہودی عرب میں اور روڈ بھی چیک کریں یار دیکھیں ماشاءاللہ ہوئے 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 بھائی پھر سے سینسٹروم شروع ہو گئی ہے دوستو دوستو یہاں سے جو ہے نا مکہ کا جو صوبہ ہے وہ ختم ہو گیا اس کی حدود یہاں پہ ختم ہو رہی ہے یہاں سے میں گزر رہا ہوں یہاں پہ کوئی تفشیش نہیں کوئی چیک منٹ نہیں کوئی یہاں پہ کچھ بھی نہیں بنایا ہوا اگر اب یہ اسیر کا پروینس اسیر کا جو ہے نا صوبہ شروع ہو گئے یہ اسیر کا جو صوبہ ہے یہ جائے گا شکیک تک شکیک کے بعد پھر جو ہے نا جزان کا صوبہ شروع ہو جائے گا یعنی یہ پیچ میں ایک پٹی آ جاتی ہے تقریبا کوئی سو کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے وہ اتنے تک کی ہے اب یہاں کیونکہ رائٹ سائیڈ پر سمندر ہے لیف سائیڈ پر سارا پہاڑ ہے تو یہ اسیر کا جو پرونس ہے لیف سائیڈ پر اور رائٹ سائیڈ پر یہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد جیزان کا پرونس شروع ہوگا یہاں پہ کوئی اس طرح نہیں لگ رہا کہ یہاں سے صوبہ دوسرا شروع ہو رہا ہے نہیں صرف لکھا ہوا ہے مرحبا فن اسیر یا مرحبا حالف بن اسیر اس طرح سے یہ مطلب انسیر لکھ یا کوئی چیک پوائنٹ یا جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا کہ سندھ کی اگر حدود شروع ہوگی تو وہاں پہ تفشیش ہوگی چیک پوائنٹ ہوگا تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو صرف نیٹ پہ پتا چلتا ہے ایسے ورنہ پتا نہیں چلتا کہ آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں داخل ہو گئے یہ دیکھیں ابھی بھی ہمارا ڈیڑھ گھنٹے کا سفر باقی ہے رام رام سے جا رہے ہیں الحمدللہ کیونکہ اس روڈ پہ سپیڈ نہیں ہے سپیڈ لیمٹ یہاں پہ تقریباً زیادہ 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 ایک سو بیس ہے کہیں پہ اسی کہیں پہ نبے کہیں پہ سو اور بیچ میں آ جاتے ہیں گاؤں ویلے جتنے اتنے آ جاتے ہیں کہ چوک آ جاتے ہیں کہ آرام رام سے جانا پڑتا ہے اس لئے سکون سکون سے جا رہے ہیں دوستو جزان کا ایسا سفر ہے یہ ختم ہونے کا نامنگ لیتا بندہ جو ہے نا تھک جاتا ہے گاڑی چلا 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 اکیلا بندہ تو ویسے بور ہو جاتا ہے دیکھ رہے ہیں اب پھر روڈ وی آئی پی آگے ہے کچھ دیر کے لیے پھر وہی آگے سنگل روڈ ہوگا جی سپیڈ لیمٹ کم ہوگی تو بس ابھی تو ایک سو بیس پہ جا رہے ہیں پھر آگے ہوگا نبے اسی سو بس مدارے والی بات ہوتی ہے تو بندہ بور ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے سفر ابھی تک ٹھیک جا رہا ہے کیونکہ تیسرا دن ہے میں سفر میں دوستو تیسرا دن آسان نہیں ہے بلکہ چوتھا دن پاکستان سے لے کے ابھی تک سفر میں ہوں انشاءاللہ ہماری منزل ایسے دو گھنٹے میں آنے والی ہے انشاءاللہ پھر ہم وہی رہنے والے ہیں اور دکھائیں گے وہاں آپ کو وادی البیش جزان کا پروینس کے جزان کے صوبے کے خصورت مناظر اور انفرمیشن والی ویڈیو بھی آپ دوستوں کے بہت سارے دوست میں سی کر رہے تھے انشاءاللہ وان ٹوال تمام انشاءاللہ کیونکہ ٹائم نہیں تھا ویڈیو صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ ہر دوسرے دن نہیں آ رہی میری اسی وجہ سے کیونکہ میں سفر میں تھا مصروف تھا چھٹی پہ بنا جاتا ہے تو بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو آپ کو انشاءاللہ آگے ٹائم پہ ویڈیو ملنے والی ہیں دیکھیں جزان کی خوبصورتی جزان کی سیمپل سٹی چیک کریں دیکھیں ماشاءاللہ ابھی پھر یہ سبیرلی میں رسی ہو گئی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کریں کہیں گیمرہ لگ گیا تو دوستو چھٹی کاٹ گیا ہیں تو پتہ چل جائے گا دوستو دکھاتے ہیں آپ کو کچھ سمندر کا ویو دکھاتے ہیں دوستو یہ دیکھیں میں نیچے گاڑی کو اتار رہا ہوں بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم سامنے بلکل سامنے سمندر ہے تو کیوں نہ پھر تھوڑا بھی ہوئی دیکھ لیا جائے دوستو سمندر کے بلکل قریب ہے دوستو سامنے ہی روڈ ہے اور یہاں پہجی سمندر سمندر جدہ یمبوں سے ایسے چلتا ہوا جاتا ہے جزان تک جزان سے آگے سمجھ لیں یمن کو پھرتا ہے یہ تو روڈ کے یاس ملکل نسی کی ہے یہاں پہ دیکھ رہی ہے بڑی خوبصورت ہوا چل رہی ہے یہاں پہ دوستو الحمدللہ الحمدللہ الشکیک پہنچ چکے ہیں شکیک شکیک کے بعد آئے گا درب اور تقریباً دس پندرہ منٹ کے فاصلے پہ اس کے بعد آئے گا جی بیش اگر درب سے سیدھا جائیں گے تو اب آبا یہاں سے سو کلومیٹر ہے شکیک سے نا تقریباً ایک گھنٹہ لگتا ہے کیوں کو بہاری سفر ہے تھوڑا تو یہ شکیک کا ایریا ہے سٹی ہے شکیک بھی چھوٹا سا ہے تو اس میں بھی پلانٹ ہے تین چار پلانٹ ہے یہاں کام مام اچھا ہوتا شکیک میں بھی دوستو یہ درب ہے اور درب سا یہ جو جہاں پہ میں جا رہا ہوں یہ بائی پاس ہے یہ گاڑیں کو لیند دیکھا ہے نمی لائنیں ممنون لگا ہوا ہے یہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے اس لئے ان کی لائن لگی ہوئی ہے ان کی ٹریوروں کیا کیا ہمارے بھی کسی کی جورت نہیں ہے اگر ممنون ہو تو بندہ جو ہے نا شہر میں خوش جائے یہ ہو نہیں سکتا قانون ہے ہر بندہ ہر پاکستانی یہاں پہ فالو کرتے اپنے ملک میں قانون فالو نہیں کرتے کیا وجہ اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں یہ دیکھیں وہاں پہ آگے شرطہ بھی کھڑا ہے دوستو یہ درب کا بائی پاس ہو گیا ختم اور ہم چڑ گئے جی واجل بیش جزان سبیہ کے روڑ پہ یہ بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اب بس only 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 20 to 25 minute انشاءاللہ دوستو الحمدللہ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں باتی بیش آپ کو پتا ہے کہ بس سامنے ہماری بیلڈنگ اور ابھی جو ہے نا بندے ریڈی کھڑے ہوں کے جانے کے لئے کام پہ تو دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسندہ یوں کی ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی